کچھ لوگوں کا یہ طرز عمل ہوتا ہے کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے لیکن فلا معاملے میں نہیں اللہ کا حکمت ماننا ہے لیکن فلاحفوں نہیں مان سکتا اللہ تعالیٰ ایسی جذوی تات قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں مسلمانوں سے سورہ بکرہ سو نمبر دو آیت نمبر دو سوات اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے اہل ایمان اے ایمان والوں اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اہل ایمان اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے ہر شیطان کے نقش قدم کے پیروی نہ کرو وہ تو یقینا تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی داخل میں پورے کے پورے تحل ہو جاؤ یہ طرز اعمل نہ ہوں کہ اللہ کی بندگی تو کرنی ہے مگر فلا معاملے میں نہیں اللہ کا حکم تو ماننا ہے لیکن فلا حکم نہیں مان سکتا ہے اللہ کے احکام میں سے کسی ایک حکم کی نفی کل کی نفی ہو جائیں گی اللہ تعالی جزوی طے کبول نہیں کرتا اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے اور شیطان کے نقش قدم کے پیروی نہ کرو وہ تو یقینا تمہارا بڑا اکھلا دشمن ہے Fiftceu کے پیروی نہ کریں یقینا پورے کے پیروی نہ کریں مگز